اسلام کرو اسلام علیکم دال والا ہوتل ہے وہاں کی دال کھلاتے ہیں وہ زیشان کر رہے ہیں اس کی دال ہے لیکن باد نہیں رہ گئی زیشان میں سریز نہیں اچھا تو بھائی یہ کھانا کر دے پارسل زیشان بھائی آگے زیشان بھائی کیا آلے الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ پھر خات تبیہ سے ٹھیک ہے عویس عویس جا رہا تھا دودھ لینے اس کے بعد نہائے گا آ کے اس کے بعد جنید کہہ رہا تھا میں نماز پڑھ کے پھر بچوں کو ٹویشن پڑھا کے آدھے گنڈے میزی ہو رہا ہوں چلو سبحان اللہ مجھے بھوک اتنی لگی ہوئی تھی میں نے ہلکے سے چھوڑے سے چاول کھا لیا بھوک برداش ہو جائے چلے تو اس سے پہلے آپ نے مجھے آئس کریم کھلانی ہے لازمی نہیں یار آئس کریم میں نے تھوڑی برداش ہو جائے آدھے گنڈے پہلے اچھا تو مجھے دبل کھلا ہو گئی مجھے کھلا ہو مجھے بھوک لگی ہوئی مجھے کھلا ہو چلو ابھی یہاں سے کھانی ہے آئس کریم آئس کریم آگی ہے نشان بھائی بہت بہت شکریہ بچھا یہ بندہ ادھر ٹھہر کے پھر کھا رہا ہے ایک کپ اس نے اندر کھایا ہے دوسرا کپ کھلا کپ کھلا کپ کھلا کپ کھلا کپ بندے کو اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کسی کو اتنے لگانے کے لیے میں اتنی اپنے پیٹ کا کیا لنا کیا جائے جائے جس کا پیٹ نہیں وہ سیٹ نہیں اسلام علیکم باریکوم بڑی لیٹ کر دیا آپ نے بسم اللہ کیا حالے صرف ٹھیک ہیں ہمی صرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مریض کدھر جا رہے ہو اسلام علیکم علیکم اللہ شکریہ آشیر آگیا ہے آجو میرے ویلاغ میں اسلام علیکم اسلام اسلام کرو اسلام علیکم میرے ویلاغ سبسکرائی ماشا اللہ سبسکرائیبر کو بولو کہ اس کی چینل نہیں سبسکرائیبر حافظ بھی چلیں چلیں شانو کیا کہہ رہا ہے حافظ بتاؤ باندہ اس دن اس نے کہا تھا نا کہ میں گاڑی اپنی لے آؤں گا پیٹرول وغیرہ سارا کچھ میرا خود ہوگا باندہ باندہ آپ کو ملتے ہیں گاڑی کے اندر یہ آدھے گھنٹے کے لیے ہماری خچ ہے اس کو کلیر کر لیں پھر آپ سے ملتے ہیں جنید بھائی آ چک ہے اپنے گاڑی لے کر جنید بھائی اگین مبارک باد شہر مبارک نشان بھائی پھر آپ اس سے سپیشل گاڑی کے ٹویٹ کب لے رہے ہیں آج والی ٹویٹ لے لیں ابھی زیشان بھائی نکلوانے گئے ہیں پیسے اومنی سے ماشاءاللہ زیشان بھائی نے پیسے نکلوالی ہیں چلے یا دیر ہو رہی ہے بھائی یا بات سنیں پروگرام بن گیا ہے جنید بھائی آپ کو ہم آقل پر روڈ پر ڈال والا ہوتل ہے مشہور وہاں کی ڈال کھلاتے ہیں وہ زیشان کہہ رہا ہے وہ اس کی ڈال ہے لیکن جھوک والی جھوک والی جو بھی ہیں اس ہوتل کی خاصت نہیں ہے جھووک کو دیکھ لیتے ہیں یا دنوں پہ جنید تم بتاؤ ڈال والا ہوتل کیسے ہے ڈل کو نوٹ کھنا چاہیے ہم دل سے ڈال کھلانا چاہتے ہیں ہم دل سے ڈال کھلانا چاہتے ہیں ہم دل سے مٹن کھانا چاہتے ہیں آج کل جو مشہور ویڈیوز بگر آج ہے یہ بات ہے صحیح بات ہے وہ کتے کو زبا کر کے کیا رہت ہے بڑے شروع کی بہت ہے یہ بہت ہے راجنپور کتنا بڑا سیٹی ہے ابھی جب ختم ہوئے بتاؤ اب آپ کی میموری فون نہ ہوگئی ہوگی تو گائیز ملتے ہیں ڈال والے ہوتل پہ دشان بھائی کی فرمیش پہ ہم آ چکے ہیں یہ ہی ہی جوک ہوتل ہے نا یہاں پہ غریب بندی آئے ہوئے ہیں سب موٹسا کلوالے ہیں آجاو یار ریز موٹین گائیز دیکھیں دشان نے پہلے خود کہا ہے کہ ہم جھوک ہوتل پہ جاتے ہیں ابھی جھوک ہوتل پہ ہم پہنچ گئے تو یہ شخص کہہ رہے ہیں کہ یہاں کھانا نہیں کھاتے یہ نئی نویلی دولن کی طرح نکھرے کر رہے ہیں جنید یہ نکھرے کر رہے ہیں میری بات ہوں آپ کو وہیں دال والا ہوتل یہ آئے گا میری بات ہوں اگر تم نے دیکھنا ہے تو بیٹھ جاؤ اگر لیول کا کھانا کھانا ہے تو جھوک ہوتل کی کیوں بولا ہے آپ نے پہلے دیکھنے کے لئے آئے ہیں تو دیکھتے نہیں اندر آجو یہ انٹرنس ہے جنید پرومیس کرو اس کو دال کھلاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسی لائک ہو گائیز اس شخص کی وجہ سے ہم دوبارہ واپس جا رہے ہیں تو پلان کینسل گائیز کہنے پہ ہم جسٹ یہاں پہ گھومنے آئے جو دیکھنے آئے تھے جوک ہوتل کا تو ہم دوبارہ آپ جا رہے ہیں بابا جی ہوتل پر شادی پیجی سے رہتا ہے ہم بالکل میرا تو پیٹ کباب سے جنید بھر گیا ہے یہ کیسے کھائیں گے ہم جنید ڈال مگمالے میں کہتا ہوں ہماری خیش پوری ہو جائے گی جنید میں نے اپنا کھانا ختم کر دیا ہے زشان بھئی کھا رہا ہے بیدت چکن اور چکن اتنا زیادہ ہے دیکھ سکتے ہیں بچہ ہوئے ہیں کباب بھی بچے ہوئے ہیں زشان زبردستی کھا رہا ہے لیکن مجھا نہیں لگتا یہ ختم ہوں گے چاوال بھی دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ ہے کس بیو کو ہم نے کیا اتنا زیادہ نشان بھائی نے میں نے بولا تھا تھوڑے سے آدھا کلو چکن بہت تھا اچھا تو بھائی ہم نے کھانا مانگوا لیا تھا زیادہ تو چکن بھی بچے ہوئے چاوال بھی کافی سارے بچے ہوئے ہیں اور یہ بھوٹن بچے گئے اس کو بھی پارسل کروانے گئے ہاں ہم نے سارا کھانا جو ہے پارسل کروانا ہے اور ما شاء اللہ زشان بھائی کے کہنے بھی ہم نے مانگوا ہے نا اتنا زیادہ کھانا اگر چار پانچ بندے اور بھی آجائیں پھر بھی ختم نہیں ہوگئے نا دو تین بندے ایزی لی فل ہوگئے چلو کوئی مسئلہ نہیں دیشان پارسل کروا لیتے ہیں اچھا تو بھائی یہ کھانا کر دے پارسل یہ چکن بھی اور چوال بھی تو ہم نے گھر لے کے جانے ٹھیک ہے تو فائنلی گائیز بل آ چکا ہے بل دیکھتے ہیں میں نے گائیز گروہ اے یہ میرا نہیں ہے یہ زیشان بھائی آپ کا ہے میرا نہیں ہے مجھے منی ہٹ ٹیک آنے والے زیشان بھائی پارسل کھانا گاڑی میں رکھ رہے ہیں جنیز بھائی کھانا کیسا تھا اواز بھائی کھانا کیسا تھا ٹھیک تھا بھائی نہیں زیشان بھائی کھانا کیسا تھا سب سے مجھے زیادہ رشان سیلیڈ پسند آیا اور آپ کو رشان سیلیڈ پسند آیا رشان سیلیڈ رشان سیلیڈ تھوڑا سے کھایا تھا جنیت کو یہ کوچ والا پیچھے چھوڑ رہا ہے تو اب ہم اس کو کراسل کریں گے کیونکہ پہلے ہم نے اس کو پیچھے چھوڑتا اس نے بدلہ لیا ہے ہم سے بالکل تو ان کوچ والے سے آپ نے کبھی مقابلہ نہیں کرنا کیونکہ یہ کھر دماغ کے ہوتے ہیں تو فائنلی گھائی گھر پہنچ چکے ہیں جنیت بھائی اواز بھائی زیشان بھائی اجازت ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلاغ میں انشاءاللہ اللہ حافظ